مکیش امبانی کی انکم کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک مکیش امبانی ایک کروڑ بیانوے لاکھ روپے کما چکے ہوں گے جی ہاں صرف دس منٹ میں قریب دو کروڑ روپے آج کل ہر طرف مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے چرچے ہیں جس میں دنیا بھر سے مختلف سیلیبرٹیز نے شرکت کی دنیا کے ٹاپ پرفارمنز، کرکٹرز اور مووی سٹارز نے شرکت کر کے شادی کو چار چاند لگا دیئے یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ تمام سٹارز فری میں نہیں بلکہ بھاری پیسے لے کر آئے ہیں صرف جسٹن بیبر کی ہی بات کی جائے تو انہوں نے چند منٹس کی پرفارمنس کے اسی کروڑ انڈین یا دو سو اسی کروڑ پاکستانی روپے لیے ہیں اب یہاں پر ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر آدمی تو ہیں لیکن انہوں نے اتنا سارا پیسہ کمایا کیسے دس ہزار تین سو ستر ارب روپے کیا ہے ان کی کمائی کا اصل ذریعہ جو ان کو پورے ایشیا کا امیر ترین انسان بناتا ہے اور سب سے بڑھ کر جب ایک بھائی سونے کے پانی سے نہا رہا ہے تو وہیں دوسرے بھائی کا دیوالیا کیوں نکلا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں مکیش امبانی کی سکسس اسٹوری کی کچھ جلکیاں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشان دیں گزار سکتے جس میں آپ مکیش امبانی کو کوئی پروفٹ نہ دیں ٹیلی کوم سیکٹر ہو پیٹرولیم کرکٹ یا ریٹیل سیکٹر مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور آپ کا دن میں مکیش امبانی کے کسی نہ کسی بزنس سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے لیکن اس سب کی شروعات مکیش امبانی نے خود نہیں بلکہ ان کے باپ دیرو بائی امبانی نے کی تھی 1950 میں دیرو بائی امبانی گجرات سے ایک اچھی جوب کے لیے یمن چلے گئے انہوں نے آٹھ سالوں تک ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ایک کاروبار میں کلرگ کی نوکری کی اور اس کاروبار کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی آٹھ سالوں کے بعد 1958 میں وہ واپس انڈیا آئے اور اس بار ان کے پاس ایک بزنس آئیڈیا موجود تھا انہوں نے ٹریڈنگ بزنس اسٹارٹ کیا جسے ریلائنس کمرشل کارپوریشن کا نام دیا گیا شروعات میں یہ RCC کمپنی صرف سپائسز یعنی مسالوں کی ٹریڈنگ میں انوالو تھی وہ انڈیا سے مسالے خرید کر ان کو میڈل ایسٹ اور افریقہ میں ایکسپورٹ کرتے تھے کیونکہ آٹھ سال تک ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے وابستہ رہنے کی وجہ سے دیرو بائی کو اس بزنس کا کافی ایکسپیرینس تھا اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کی سینیاں ان کے لیے آسان بنتی گئیں لیکن دیرو بائی کچھ اور بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ تو چل ہی رہی ہے اب کیوں نہ مینفیکچرنگ بزنس میں قدم رکھا جائے 1966 میں انہوں نے ریلائنس ٹیکسٹائلز کے نام سے ایک نئی کمپنی لانچ کر دی اس وقت کارٹن پر انڈین سرکار کی طرف سے کافی سختی تھی جس کی وجہ سے پوری انڈین ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہران رچا ہوا تھا اسی دوران دیرو بائی امبانی نے کارٹن کے بجائے سینٹھیک ٹیکسٹائلز کا استعمال شروع کر دیا یعنی کیمیکل پروسیس کے ذریعے کپڑے بنائے جانے لگے جس سے نہ صرف وہ سرکار کی پولیسیز سے بچ گئے بلکہ کپڑے سستے ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں زیادہ فیمس بھی ہو رہے تھے دیرے دیرے ریلائنس انڈسٹریز بڑھتی گئی بڑے بڑے انویسٹرز اور عام پبلک بھی اس میں انویسٹ کرنے لگی ریلائنس انڈسٹری اتنی کامیابی حاصل کر چکی تھی کہ 1987 میں کرکٹ ورلڈ کپ کا ٹائٹل اسپانسر بھی ریلائنس کے پاس ہی تھا اب یہاں پر ایک چیلنج یہ تھا کہ دیرو بائی امبانی کو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے پیٹرو کیمیکلز دوسری انڈسٹریز سے خریدنے پڑتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنا پیٹرو کیمیکل بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کر لیا اس طرح ریلائنس پیٹرولیم انڈسٹری میں بھی انہوں نے قدم جمع لیے 1986 میں جب دیرو بائی امبانی بھیمار ہوئے تو ان کے دونوں بیٹے آنل اور مکیش امبانی بزنس میں ان کی ہیلپ کرنے لگے اور جب تک دیرو بائی امبانی زندہ رہے دونوں بیٹے ان کے نیچے مل کر کام کرتے تھے مگر 2002 میں جب دیرو بائی کی موت ہوئی تو ایک نیا ڈسپیوٹ سامنے آ گیا اپنی موت سے پہلے دیرو بائی امبانی نے اپنی جائدات کی تقسیم یعنی اس کی ڈیویجن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو اب ان کے جانے کے بعد ریلائنس انڈسٹریز کا کنٹرول کون سنبھالے گا اسی سلسلے میں ریلائنس کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کال کی گئی اور اس میں فیصلہ ہوا کہ زیادہ کنٹرول مکیش امبانی کو دیا جائے گا اور یہیں سے دونوں بھائیوں کے درمیان درار پڑ گئی دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بات چیت ختم کر دی لیکن ان کی ماں سے یہ سب نہ دیکھا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی بزنس کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں اور اپنا اپنا کام کریں اس طرح 2005 میں ریلائنس انڈسٹریز کو دو بھائیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ریلائنس آئل، گیس، پیٹرو کیمیکل اور منفیکچرنگ مکیش امبانی کے حصے میں آئے اور ریلائنس انرجی، ٹیلیکوم اور ریلائنس کیپیٹل انیل امبانی کو ملے اس طرح یہ پرابلم تو سالف ہو گئی لیکن دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات پھر بھی چلتے رہے اور کئی بار یہ معاملات کوٹ تک بھی جا پہنچے مکیش امبانی نے اپنے حصے کے بزنس کو محنت کر کے بڑھانا شروع کر دیا ان کے حصے میں جو جام نگر پیٹرولیوم ریفائنری آئی تھی انہوں نے اس کی پروڈکشن کو بڑھا کر اس میں سٹیٹ آف دی آرٹ منفیکچنگ فیسلیٹیز انسٹال کر کے اسے دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیوم ریفائنری بنا دیا صرف یہی نہیں بھلکہ اس انڈسٹری میں ایک اور نئی ریفائنری کو بھی شامل کر کے ریلائنس پیٹرولیوم کا پروفٹ مزید بڑھا دیا اس کے بعد مکیش امبانی نے ریٹیل انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا جس کے چلتے بھارت میں ایک انقلاب برپا ہوا اور پورے انڈیا میں سمارٹ بزار کے نام سے ڈسکاونٹڈ سٹورز اور سپر مارٹس کھولے گئے جہاں کنزیومرز کو تمام آئٹمز ڈسکاونٹڈ ریٹس پر ایک ہی جگہ پر مل جایا کرتے تھے 2008 میں جب کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ انڈین پریمیر لیگ کا آغاز ہوا تو مکیش امبانی اس میں بھی کوت پڑے آئی پیل کی سب سے بہنگی ٹیم ممبئی انڈینز کو خرید لیا اور یہ ٹیم اگلے کئی سالوں تک آئی پیل کی موسٹ ویلیویبل ٹیم رہی یہاں تک کہ جب کرونا کے دنوں میں خالی اسٹیڈیمز میں میچز کروائے گئے تب بھی ممبئی انڈینز نے ریکارڈ پروفٹ جنریٹ کیا 2016 میں مکیش امبانی نے ٹیلیکوم انڈسٹری میں قدم رکھا اور یہ قدم اتنا بھاری تھا جو ٹیلیکوم انڈسٹری کے دوسرے کامپیٹیٹرز کو کچلنے والا تھا جیو کے نام سے انہوں نے ایک موبائل نیٹورک لانچ کیا جس میں کالز، ڈیٹا اور میسیجز کو پبلک کے لیے فری کر دیا گیا لوگوں نے دوسرے نیٹورکس چھوڑ کر دھڑا دھڑ جیو کی سمز خریدنا شروع کر دیں کیونکہ یہاں سب کچھ فری مل رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جیو کے یوزرز 450 ملینز تک پہنچ گئے اور جیو نے جب 5G نیٹورک لانچ کیا تو یوزرز کی تعداد مزید بڑھ گئی یہ نیٹورک اب 6G ٹیکنالوجی پر بھی دنیا کی بڑی کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جیو کی سکسیس اتنی زیادہ تھی کہ دوسری ٹیلیکوم کمپنیز نے جیو پر کیس کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جیو اپنے کنزیومرز کو سب کچھ فری دے رہا ہے جس سے مارکٹ میں کمپٹیشن ختم ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیو نے باقی ٹیلیکوم کمپنیز کو کس حد تک ہٹ کیا تھا جیو نے بعد میں فری سرویسز ختم کر کے بہت ہی کم چارجز پر کالز اور ڈیٹا پروائیڈ کرنا شروع کر دیا جس سے دوسری کمپنیز کو بھی اپنے ریٹس کم کرنے پڑے اور آج اسی وجہ سے انڈیا میں انٹرنیٹ بندلز دنیا کے سستے ترین ریٹس پر ملتے ہیں 2024 میں مکیش امبانی نے انڈیا کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی بنانے کا بھی اعلان کر دیا جس کے لیے انہوں نے امریکن انٹرنمنٹ جائنٹ ڈیزنی کے ساتھ 8.5 بلین ڈالرز کا کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے اور اسی طرح پورے بھارت میں ہر سیکٹر پر کسی نہ کسی طرح مکیش امبانی ضرور اثر انداز ہوتے ہیں آج مکیش امبانی کی نیٹ ورث 122 بلین ڈالرز سے بھی زیادہ ہے جو 34,160 ارب پاکستانی جبکہ 10,370 ارب انڈین روپیز کے برابر ہے اس حساب سے یہ دنیا کے یارویں امیر ترین شخص ہیں اگر اس لسٹ میں سے امریکن بلینئرز کا نام ہٹا دیا جائے تو مکیش امبانی پوری دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص کہلائے جائیں گے اب ظاہر ہے جب پیسے کی ریل پیل اتنی زیادہ ہو تو خرچے بھی پھر اسی حساب سے ہوتے ہیں ممبئی میں موجود مکیش امبانی کا گھر جسے انتیلیا کہا جاتا ہے بہت ہی فیمس ہے یہ ایک 27 فلور کی بلڈنگ ہے جو 37,000 اسکوائر میٹرز پر مجتمل ہے اس کے اندر مندر، سیلونز، اسپا، تھیٹر، جیمز اور ہیلی پیڈ وغیرہ سب کچھ موجود ہے ان سب کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی لگجری ترین گاڑیوں کا ایک شو روم بھی ہے حال ہی میں آنت امبانی کی ہونے والی شادی تو آپ کو یاد ہی ہے ایک اندازے کے مطابق مکیش امبانی نے اپنے بیٹے آنت امبانی کی شادی پر پانچ ہزار کروڑ روپے خرج کیے ہیں اور یہ صرف ایک اندازہ ہے پانچ ہزار کروڑ ہوں یا دس ہزار کروڑ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس دس ہزار تین سو ستر ارب روپے کی ورد ہو اس میں سے پچاس یا سو ارب نکالنا ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں سے دو چار درخت کار دینا اصل فگر شاید کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گی ایک طرف مکیش امبانی کے پاس تو پیسے کی کوئی کمی نہیں لیکن دوسری طرف ان کے چھوٹے بھائی انل امبانی ہے جن کو والد کی جائدات کا آدھا حصہ ہی ملا لیکن آج ان کا دیوالیا نکلا ہوا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انل امبانی نے تیزی سے ترقی پانے والی اسٹریٹیجی اپنائی جس میں مختلف سیکٹرز میں وہ ایک ساتھ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اس اسٹریٹیجی کی وجہ سے ان کے خرچے بڑھ گئے لیکن جتنا خرچہ ہوا اتنا پروفٹ نہیں آ پایا دوسرا ریزن یہ تھا کہ انل امبانی کا گروپ انڈسٹری کے منجے ہوئے کھلاڑیوں سے ٹکر لے رہا تھا مثال کے طور پر ریلائنس کمیونکیشنز مارکٹ میں موجود ایر ٹیل ووڈا فون اور جیو سے مقابلہ نہیں کر پائی اور فائنلی بینک رپٹ ہو گئی تیسرا یہ کہ انل امبانی کی انویسمنٹ کرنے کی پسند اور ان کی ٹائمنگ ہمیشہ غلط ثابت ہوئی اور سب سے بڑھ کر انل امبانی کے گروپ نے خود کو ڈائیورس نہیں کیا یعنی اس گروپ کی زیادہ آمدنی ہائے رسک والے سیکٹرز سے جڑی تھی جیسا کہ انفراسٹرکچر اور ٹیلی کمیونکیشنز جب بزنس مختلف سیکٹرز میں پھیلا ہوتا ہے تو برائی آنے کے وقت ان کے پاس کسی نہ کسی سیکٹر کا سہارا موجود ہوتا ہے ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ انل امبانی مختلف لیگل مسئلوں میں بھی بھسے رہے ریلائنس کمیونکیشنز نے ایرکسن کمپنی کے کچھ پیسے واپس کرنے تھے اور یہ معاملہ ممبئی کورٹ تک آ پہنچا کورٹ نے انل امبانی کو ایک مہینے کے اندر ایرکسن کے سارے ڈیوز کلیر کرنے کا آرڈر کیا اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک مہینے کے بعد انل امبانی کو آریسٹ کیا جانا تھا لیکن این موقع پر بڑے بھائی موکیش امبانی نے انٹری کی اور پیسے ادا کر کے انل امبانی کی بیل کرا دی ایسے کرتے کرتے آج انل امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورث زیرو ہے اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے خود یوکے کورٹ میں جمع کروائی جب ایک کیس کے دوران کورٹ نے ان کو چائنا کی تین بینکس کو 719 ملین ڈالرز واپس کرنے کا آرڈر کیا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں